اسلام علیکم نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین آپ سن رہے ہیں رفاہ ایف ایم ون زیلو ٹو پوائنٹو رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اور میں ہوں عرفان بھٹی سامین مطرم میں خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جو ورلڈ پیشن ڈے سیفٹی کی حوالے سے جو ہے ابزرگ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں دو پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائیں گے اور پہلا پروگرام آج آپ سمات فرما سکیں گے رفاہ ایف ایم ون زیلو ٹو پوائنٹو پہ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو ٹی وی ہے ایڈیو ٹی وی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس پہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے اور فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفاہ ایف ایم کا وہاں پہ بھی اس کو براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے جو بھی سامین ہیں جو ریڈیو پہ سن رہے ہیں اگر انٹرنیٹ کی سہولت ان کے پاس ہے تو اس پروگرام کو وہ ان دو چینلز پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں ہمیں سوالات بھی بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران آپ کے سوالات کو بھی انٹرٹین کیا جائے اچھا میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جو دو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالغنی ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے پروفیسر آف میڈیسن ہیں رفا انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کیپٹر ریٹائیڈ فاریہ حبیب صاحبہ نرسنگ سپرٹینڈنٹ ہیں فیڈرل جنرل ہسپٹل چکشزاد میں اور اس کے علاوہ یہ اٹیچ ہیں منسٹری آف ہیلتھ ایز ای نرسنگ ایڈوائزر تو آپ دونوں کا خود و شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ معلومات ہم بھی حاصل کریں ہمارے سامین بھی اور ناظرین بھی تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ جو اس طفح کا جو سلوگن بھی ہے کہ جو ہیلتھ ورکر ہے ان کی سیفٹی پیشنٹ سیفٹی کے لیے ضروری ہے ظاہر ہے کہ ہیلتھ ورکر اگر سیف ہوگا تو پیشنٹ بھی سیف ہوں گے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو تفصیل سے آپ ڈسکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشنٹ سیفٹی کانسپٹ جو ہے یہ کافی پرانا کانسپٹ ہے لیکن اس کی نیو ڈیمنشنز اب جو آ رہی ہیں اور اس پہ بازابتہ ہسپیٹلز کی پولیسیز بن رہی ہیں اداروں کی پولیسیز بن رہی ہیں کہ پیشنٹ سیفٹی کو جو ہے وہ امپروف کیا جا سکے اس میں پیشنٹ کیئر میں بیفور سرڈری دورنگ سرڈری اور آفٹر سرڈری ایسی سٹیپس ایڈوائز کیے جاتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا آؤٹکم جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور اس کے لیے بازابتہ چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے مطابق آپ پیشنٹ کی ہسپیٹل میں ایڈمیشن پہ اس کو کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں دورنگ ہسپیٹل سٹے اس کے کچھ پیرامیٹرز چیک کیے جاتے ہیں اور اگر اس پیشنٹ کا آپریشن ہونا ہے تو بیفور سرڈری سرڈری سے پہلے کے پیرامیٹرز سرڈری کے دورانگ کے پیرامیٹرز اور جب پوسٹ آفٹ میں پیشنٹ چلا جاتا ہے تو اس کے دورانگ میں پیرامیٹرز چیک کیا جاتے ہیں تاکہ پیشنٹ کا آؤٹکم بہتر ہو سکے لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ ہیلتھ کیئر پروائیڈ کر رہے ہیں جو ہیلتھ کیئر پروائیڈز ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں پیرامیٹرز سٹاف ہے باقی ہسپیٹرز سٹاف ہے تو اس کی سیفٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پیشنٹ کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے تو سٹاف آف دی ہسپیٹرز ایس ایٹ رسک آف سرٹن انفیکشن ڈزیزز اور باقی جو اس کے پرابلمز ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سلوگن کے حوالے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو بہتر سیف منیمنٹ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیٹرز سٹاف ہے جو ہسپیٹرز سٹاف ہے جو کنسرنڈ ہے پیشنٹ کو کیر پروائیڈ کرنے کے لئے اس کو بھی سیفٹی میجرز کے ساتھ سیف انوائرمنٹ پروائیڈ کی جائے تاکہ پیشنٹ کا آؤٹکم بہتر ہو سکے تو یہ ہے سلوگن کا مطلب صحیح ہے سامین محترم خصوصی پروگرین اور یہ پروگرام ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا جو ٹی وی ہے ایڈیو ٹی وی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس پہ بھی براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالغلیز جو ہیں پروفیسر آف میڈیسن ایڈیسن ایڈیف آئیڈ انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کیپٹن اٹائٹ فاریا حبیب صاحبہ نرسنگ سپرٹینڈنٹ ہیں فیڈرل جنرل ہسپٹل چک شہزاد اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا میم کہ یہ بتائیں کہ جیسے ڈاٹ صاحب نے فرمایا کہ جو ہیلتھ ورکر اور ڈاکٹرز اور یہ سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ڈریکٹ انوالو ہوتے ہیں اور بلکہ دکھا یہ گیا ہے کہ ڈاکٹرز کے علاوہ جو سب سے فرنٹ لائن پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نرسنگ سٹاف ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائم پیشنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں ڈاکٹرز تو اپنے ایک سیٹن ٹائم کے لیے آتے ہیں چیک کر کے ایڈوائز کر کے چلے جاتے ہیں لیکن نرسز جو ہیں یا سٹاف ہے باقی وہ تو کافی دیر انٹریکٹ رہتے ہیں تو وہ کتنے ولنربل ہیں اس حوالے سے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع کی دیا دعوتی اس پروگرام میں آنے کے لیے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ ولنربل کتنے ہیں تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے پیشنٹ اور نرسز کا جو ریلیشنشپ ہے وہ تو بہت ہی کلوز کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں نرسز چونکہ بلکو ہی فرنٹ لائن پہ جا کے انہوں نے کلوز دو پیشنٹ ان کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو ان کی سیفٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اگر ہم اس سنیریو میں بات کرتے ہیں جو ابھی کوویڈ کی سیچویشن تھی ہمارے کنٹری میں تو اس میں چونکہ ہمارا جو آلریڈی نرسز کی کمی ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے اس کے لیے یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جو آلریڈی ہم شورٹیج میں ہیں تو اگزیسٹنگ جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس نرسز کا ہے ان کی ہم اتنی اچھی تیک کیر کریں کہ ان میں سے لوگوں کو یہ انسیکشن نہ ہو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے ان کی اویلیبیلیٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے نرسز کو فرنٹ لائن پہ ایک ہتھیار کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن کا یہ ہتھیار ہے تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں بہت اچھے اقدامات کیے تھے ان سی او سی جو ہمارا ہے ادارہ ان کے کولیبریشن سے تو میں اگر اپنے ہسپٹل فیڈرل جنرل ہسپٹل کی ہی مثال دوں یا اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں تو اس میں ہماری نرسز کو ایس سچ کبھی کوئی پرابلم سپلائز کے حوالے سے نہیں ہوا ہمارے نرسز کو پرسنل جو ایکوپمنٹ چاہیے تھے گوگلز ہو گئے گلوز ہو گئے سوٹس ہو گئے ایون آئی شیلڈ ہو گئی تو ان میں کسی کو کوئی ایس سچ پرابلم نہیں آیا لیکن میں نے یہ مجھے کافی ریسورسز اور سے کچھ پتہ بھی چلتا رہا کہ ہمارے جیسے پروینسز میں شاید وہاں پہ شارٹیج ہے لیکن بینگ آنرسنگ ایڈوائزر میں نے جب اپنے چاروں پروینسز جو ہیں ہمارے ان کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں ان سے بات کی تو سب نے مجھے بہت پوزیٹیو فیڈ بیک دیا کہ ان کے بھی پروینسز میں ایس سچ سپلائز کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں جو ہماری نرسز کی کمی ہے ہمیں کم از کم دس لاکھ نرسز کی ضرورت ہے اور پریزنٹلی ہمارے پاس جو پاکستان نرسنگ کانسل میں ریجسٹر نرسز کی تعداد ہے وہ آراؤنڈ ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہے تو ہم بہت ہی شارٹیج میں ہیں کریٹیکل ایکزیکلی کریٹیکل شارٹیج ہے نرسز کی تو اس حوالے سے ہر ہسپٹل کا ایک اپنی بھی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے نرسنگ پروفیشنلز کو ہیلتھ ورکرز کو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں کیسے سیف رکھ رہے ہیں لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے پریکٹیکلی الحمدللہ ہمارے ہسپٹل میں کسی کو ایساچ پرابلم نہیں آیا ہاں یہ ایک ضرور بات تھی کہ جب انیشیلی سٹریس کافی زیادہ تھا اور پیشنٹس بھی جب شروع میں آئے تو ہمارے اپنے نرسیز بھی ڈاکٹرز بھی کوویڈ پوزیٹیو بھی ہوئے تو جو فرسٹ والے ایک دو لوگ تھے جب وہ پوزیٹیو ہوئے تو تھوڑا اپریہنشن لوگوں میں زیادہ تھی لیکن الحمدللہ جیسے ہی وہ لوگوں نے ریکاور کیا اور واپس اپنی ڈیوٹیز کو آکر جوائن کیا تو وہ جو ایک سٹریس کا لیول تھا وہ بھی ریڈیوس ہو گیا تو اب جو ہے ایک طرح کی نارمل چل رہے ہیں سرکمسٹرنسز کہ پیشنٹس آ بھی رہے ہیں ان کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور ایسے اچھ کوئی اتنا اٹینشن میں لوگ نہیں ہیں تو سمودلی ورکنگ ہو رہی ہے ابھی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں صرف ڈاکٹرز بیرمیڈل سٹاف یا پیشنٹ ہمسیلف اور اس کے جو لواحقین وغیرہ ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے پیشنٹ سیفٹی کے لیے سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو ایڈمیسٹریشن ہے پرائیویٹ ہسپیڈلز کی پیشنٹ سیفٹی کے لیے وہ ذمہ دران ہیں جو پرائیمری سٹیک ہولڈرز ہیں اور بزاری بات ہے کہ وہ جو پیشنٹ ایک دفعہ ہسپیڈل میں آ گیا ہے تو وہ پھر ہسپیڈل ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے اور پھر ہسپیڈل ایڈمیسٹریشن ایسا نظام وضع کرتی ہے جس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جو ہم بھی اپنے پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے پیشنٹ کیئر کہ جس میں ڈاکٹرز ہیں سٹاف نرسیز ہیں اور اٹینڈنٹس ہیں تو اگر اٹینڈنٹس کا بڑا امپورٹنٹ وائٹل رول ہیں دعا کو بروقت دینا مریض کی کیئر کرنا اور ہمارے ہاں سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ جیسے سسٹر نے بتایا بھی ہے کہ ہمارے ہاں سٹاف نرسیز کی شورٹیج بھی ہے تو پیشنٹو پیشنٹ کیئر ایک سٹاف نرس نہیں پروائیڈ کی جا سکتی تو بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمارے جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو فیڈ کرنے میں پیشنٹ کو سائٹ چینج کرنے میں بعض اوقات پیشنٹ کے پیمپر چینج کرنے میں اور بیٹ سورس کی پروینشن جو ہوتی ہے سائٹ پر لیڈڈ کے پیشنٹ کے جو زخم بن جاتے ہیں تو یہ ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیم ہوتے ہیں اور یہ ہم ہمیشہ پیشنٹ کے اٹینڈرز کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہے جس میں ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں تو ہم مل کے کام کریں گے تو پیشنٹ کی آؤٹ کم بہتر ہو سکی ہے تو میرے خیال ہے کہ سٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ ہے ایڈمسٹیشن ہے ہسپیٹل کی ڈاکٹرز ہیں اور سٹار نرسز ہیں اور پیشنٹ کے اٹینڈرز کو پورا پورا اس ٹیم میں ہم شامل کرتے ہیں صحیح ہے اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے ایسے موجودہ جو ایک قیفیت رہی پینڈیمک کے حوالے سے ہمارے ملک میں بھی کافی شروع میں تو بہت زیادہ ہائپ رہی اور اب الحمدللہ بڑی سپیڈ سے کمی آئی ہے پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے بھی بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس حوال سے کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا میں چاہوں گا تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا کہ کیسے چیلنجز ہمیں آئے اور کیسے ہم نے اوورکام کیا اس حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو وہی چونکہ ہمارے پاس یومن ریسورس کام تھا اور چیلنجز سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو بچانا بھی ہے کہ سب انفیکٹ نہ ہو جائیں تو اس میں ہم لوگوں نے پھر اس کا چیلنجز کو یوں کوپ کیا تھا کہ فور اگزیمپل اگر آپ نے بیس لوگوں کی ڈیوٹیز لگانی ہے تو بیس کی بجائے دس کی لگائیں اور ان کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ کر دیں تاکہ ان کا ایکسپوئیر جن کا ہور اٹین کا وہی پیشنٹ کے ساتھ ایکسپوز ہوں جو باقی ورک فورس ہے اس کو آپ سیف رکھیں اور جو یہ والے دس لوگ ہیں یہ جب ڈیوٹیز کر کے اپنی جائیں گے تو پھر ان کو کورنٹائن فورٹین ڈیز کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ کورنٹائن ہو جب واپس اپنی ڈیوٹیز پہ آئیں پھر ان کے پہلے ٹیسٹ کیے جاتے تھے کہ یہ انفیکشن میں ان کو تو نہیں ہے جب وہ کلیر ہو جاتے تو پھر ان کو دوبارہ شفٹ پہ لیا جاتا تھا اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز تھے ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز یہ تھے کہ ایک تو آپ آکے پیشنٹ کے ساتھ ڈیوٹیز دے رہے ہیں سیکنڈلی آپ نے وہ جو سوٹ پہنا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو سویٹنگ بھی بہت زیادہ ہوگی سوفوکیشن بھی ہوگی اور ایون جو ماسک آپ پہنتے ہیں اس کو کنٹینیوز پہننا بھی بہت تفیکلٹ ہے تو ایک تو ان کے اپنے پرسنل یہ ایشوز تھے جن کو وہ کوپ کر رہے تھے سیکنڈلی ظاہرہ ہر جو نرسیز ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں ہر کسی کے اپنی فیملیز بھی ہیں تو وہ جو ان کی فیملیز کا بھی پریشر تھا یہ ایک سیکنڈ چیلنج تھا ایک تو یہ اپنی فیملیز کے ساتھ ظاہرہ آوے ہیں فورٹین ڈیز کے لیے یا کچھ ہاسپٹلز ان اپنی پالیسیز بنائی ہوئی تھی ون ویک کے لیے آوے ہیں تو جو پیچھے فیملی کا پریشر ہے یا ان کی ٹیک کیر کا پریشر ہے وہ ایک سیپریٹ تھا یہ تو اس طرح کا پرسنل تھا ہاں پیشنٹ کے حساب سے بات کریں تو وہ بھی تھا کہ پیشنٹ جو آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیک کیر کرنی ہے اور فردر بھی انفیکشن کو سپریڈ ہونے سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی بہت زیمہ داریاں بڑھ جاتی تھیں کہ آپ نے کہیں پہ بھی تھوڑی سی بھی لوپ ہول نہیں چھوڑا اور نیگلیجنس نہیں کرنی ایک تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے سیکنڈلی آپ نے اپنی کمیونیٹی کو بھی اور جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے پلس ان کو اپنے ہیلتھ ایڈیوکیشن دینی ہے گائیڈ کرنا ہے تو ویسے تو جتنے کوویڈ کے پیشنٹس تھے اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو ہم اٹینڈنٹس کو نہیں آلاؤ کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں کہ ظاہر ہے جو خود ہی پیشنٹ انفیکٹڈ ہے تو ہم نے تو اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے اور بچانا ہے تو اس طرح کے کافی سارے چیلنجز جو ہمارے سٹاف نے ایکسپیرینس کی ہے پلس پھر ظاہر ہے چونکہ سٹاف کم ہوتا ہے تو برن اوٹ کی سیچویشن بہت زیادہ تھی ٹائرڈ ہو گئے نا اب یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے تو اس میں بھی لوگوں کی اس میں زیادہ پرابلم آیا کہ کنٹینیوسلی وہ ایک ہی فیز میں ہیں لیکن الحمدللہ اب چونکہ کم ہو رہا ہے تو ابھی حالات نورملائز ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے جو سٹاف ہیں ہسپیٹل کے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ سب کو یہی ابھی زیادہ ہمارا سٹریس ہے کہ ہم ہیلتھ ایڈکیشن دیں لوگوں کو گائیڈ کریں ابھی بھی جیسے اوپی ڈیس کھول دیں ہیں پیشنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں تو جو پروٹو کالز ہیں ان میں نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے جیسے اکثر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا معاشرے میں بھی ظاہر ہے رہتے ہیں کہ جیسے اب ٹی وی پہ نیوز آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو سب کو ہم یہ سمجھائیں کہ ایس اوپیس کو ضرور فالو کریں کیونکہ اگلا تھریٹ ہے کہ یہ سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے اپنی فیملیز کو اپنی کمیونٹی کو بلکل یہ سیکنڈ ویو والا تو پوری دنیا میں یورپین کنٹریز میں بھی اور ابھی آسٹریلیا میں ملبرن میں خاص طور پر تو سٹیج فور کا لاک ڈاؤن ابھی اس وقت بھی ایمپلیمنٹڈ ہے اور باقی جپان میں سیکنڈ ویو کا ہے اچھا ڈوٹ صاحب اب یہ پتہے گا کہ رفا انٹرنیشنل ہسپٹل میں آپ ہوتے ہیں ہمارا کیا اس حوالے سے سلسلہ رہا دیورن کوویڈ بھی اور اب جب کہ خاص طور پر چونکہ ہمیں ایک تعلیمی دہرہ بھی ہیں کالجز یونیورسٹیاں بھی کھل گئی ہیں تو آپ کیا سیجیسٹ کریں گے کہ کس قسم کے اقدمات جو ہیں مضروری ہیں کہ فردر اس چیز سے بچنے کے لیے دیکھیں اس میں کوویڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مارچ میں کچھ پیشنٹس کی اطلاعات آنا شروع ہوگی دیکھیں پیشنٹ ریپورٹ آنا شروع ہوگی پاکستان میں تو ہم نے سٹاف کی جو پریونشن ہے پروٹیکشن ہے سیفٹی اس کو پریورٹی ہم نے دی اور ان کو ماس پروائیڈ کیے گاؤنز پروائیڈ کیے اور سینیٹائز پروائیڈ کیے اور بیریئر نرسنگ کا ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پروٹیکشن کو پرفونڈ امپورٹنس دیں اور اس کو ہم نے چیک کرنا شروع کر دیا چونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ماس آپ نے پروائیڈ کر دی ہیں گاؤگلز پروائیڈ کر دی ہیں شیرز پروائیڈ کر دی ہیں تو سٹاف اس کو یوز کرنے میں ریلکٹنٹ تھا تو یہ ان کو بتایا جی کہ یہ آپ کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سک نہ ہو اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ٹھیک رہیں گے تو ہم پیشنٹ کو کیئر پروائیڈ کر سکیں گے تو ہم نے لگ بگ مارچ کے آخر سے اس پالیس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور سٹاف کی ٹریننگ بھی کی مسلسل جو پیشنٹ ہم سسپیکٹ کر رہے تھے کہ کووڈ میں ہمارے پاس آئیں گے تو اس کے لئے وینٹیلیٹر سپورٹ اور کیئر اور باقی ساری چیزیں ہم نے سٹاف کو ٹریننگ دینا شروع کی تو اور اس میں اس دوران میں جنرل اوپیڈیز ہماری چلنی تھی اس میں بھی ہمارے یہ خیال تھا کہ سم ٹائمز اے سیمٹرمائٹک کیریرز پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈیز تو ہم نے اس میں بھی پرمنٹیو میجرز لینا شروع کر دی اور جب ہمارے پاس وہاں پہ پیشنٹ آگئے چونکہ وہ کووڈ کا یونٹ تھا تو اس دوران بھی پراپر گاؤنز کی پرویزن پی پیز کی پرویزن ماسک اور باقی ساری چیزیں انڈی ایم اے کے تعاون سے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہاسپیٹل نے اپنی پرچیزنگ بہت ساری کی اور اللہ کی مربانی ہے کہ اس پورے مہینے میں جو دو مہینے کا پروسس تھا تو اس میں اللہ تعالی نے ہم پہ سان کیا کہ ہمارا ایک بھی سٹاف ممبر انفیکٹ نہیں ہوا تو یہ اللہ تعالی کی خصوصی انائیت ہی ہم پر اور ہم چونکہ ان کے ساتھ کانٹیک میں رہتے تھے ہمارے ہاں جو پلان تھا اس میں سکھ ساز جھوٹی تھی اور پھر اس کے بعد ٹو ویکس کا آف تھا چونکہ وہ کورنٹائن پیریڈ ہوتا ہے تو آلمسٹ آل دی ڈاکٹر سٹاف پیرمیڈکل سٹاف جنیٹر سٹاف they all remain well تو میرا خیال ہے کہ پولیسیز اگر ساؤنڈ ہوں ان پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ہماری ہسپٹل ایڈمیسٹیشن نے بھی اس میں خصوصی دلچسپی لی اور سٹاف کو پابند کیا کہ جو آپ کو پریکوشنری میئرز بتائی جا رہی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے تو تھوڑا سا اس میں سختی بھی کرنی پڑی تو میرا خیال ہے کہ اس کا خواتے خواہ نتائی نکلے اور عید و زہا سے کوئی ایک ہفتہ پہلے ہمارا لاس پیشنٹ سٹار جو کے گیا تو میرا خیال میں ہمیں تو پیشنٹ کے والے سے بھی داری بات ہے ہم وریڈ تھے اور پیشنٹ بھی بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہمارے پاس آتے تھے چونکہ وہ موڈریٹ ٹو سویر ڈیزیز کے پیشنٹ سے اور الحمدلہ پیشنٹ کا اوٹ کم بھی اچھا رہا ہمارا اور سب سے خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ ہمارا کوئی سٹار ممبر انفیکٹ نہیں ہوا یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں نے مظاہرے بھی کیے یونگ ڈاکٹرز ایسوسیشنز نے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمپورومنٹ کی گنجائش موجود ہے مثال کے طور پر جو کوویڈ میں ڈیوٹی کر رہا تھا سٹاف تو اس کے لئے تو سب نے کوشش کی کہ ان کو پی پیز پورے مل جائیں لیکن وہ سٹاف جو جنرل اوپیڈی دیکھ رہا ہے جو ایمرجنسی میں پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی طرف سے میرا فعل ہے کہ گورومنٹ کی طرف سے بھی اس میں اتنی تلچسپی نہیں لی گئی اداروں کی طرف سے بھی کمی رہی تو وہ جو سٹاف ہے وہ ایکسپورس تھا اور جو بہت سارے لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں تو وہ جو ہیں وہ پرابلی وہ والا سٹاف زیادہ ہے جو ویڈاوڈ پریونٹیب میئر جو ہیں وہ جنرل اوپیڈی میں پیشنٹس کو دیکھ رہے تھے تو یہ وہ چونکہ ایک سٹاف کا انفیکٹ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ایک تو آپ نے ہیومن ریسورس کو لوس کیا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ چونکہ وہ آٹھ دس دن تو ایس سمٹومیٹک رہیں گے اور اس دوران میں وہ پیشنٹ دیکھتے رہیں گے جب سمٹومیٹک ہوں گے تو تب آپ ان کو کورنٹائن کریں گے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پریونٹ کر سکتے تھے جنرل اوپیڈیز میں ابھی بھی چونکہ سیکنڈ ویو کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اب پی پیز پروائیڈ نہیں کیا جا رہے کوویڈ کے یونٹس کافی پیشنٹس کم ہیں تو جنرل اوپیڈیز میں ان کو پوری طرح این نائنٹی فائیو اور کین نائنٹی فائیو اور ماسک اور گاؤگلز اور یہ ساری چیزیں ان ڈاکٹرز کا پروائیڈ کی جائیں سٹاف کا پروائیڈ کی جائیں تاکہ ہم ان کو بھی سیف کریں اور ان کو سورس آف انفیکشن بننے سے روک سکیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے بھی ہے اور اس پہ اداروں کو حکومتی اداروں کو جو پرائیوٹ ہاسپیڈلز ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ تو جو دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ابھی تک سسلہ ختم نہیں ہوا اور مزید کچھ عرصہ جب تک ویکسین نہیں آتی اس وقت تک اس کے چانسز رہیں گے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ رہے صرف احتیاط جو ہے وہ ہی بچا سکتی ہے اس بیماری سے اچھا فاریہ صاحبہ اب یہ بتائیے گا کہ جیسے تو ہم نے بات کی کوورٹ کے حوالے سے لیکن اورال پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ اویرنس کریئٹ کرنے میں جنرل پبلک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کیا کردار ادا کر رہا ہے میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ریفا ایف ایم کا کے پچھلے غالباً دو یا تین سال سے ہم پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے آپ بھی ہمارے پروگرام میں آتی رہی ہیں کام کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ باقی میڈیا چینلز کو بھی اس حوالے سے لوگوں کو سنسٹائز کرنے کے لیے کوئی خصوصی پروگرامز کرنے چاہیے ہیں بلکل اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ ہمارے پوری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اربن ایریاز میں تو دیفنیٹلی لوگ ٹی وی کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن جو ہماری رورل پاپولیشن ہے وہ زیادہ اس کو جو ریڈیو پہ ہوتے ہیں پروگرامز ان کو لسن کرتے ہیں تو جیسے آپ کی تو میں تعریف کرنا چاہوں گی اور اپریشیٹ کروں گی آپ کی منیجمنٹ کی ٹیم کو آپ کو جو بھی لوگ اس کو رن کر رہے ہیں پروگرامز کو کہ پچھلے سال بھی آپ نے مجھے دعوت دی تھی اور میرا ہوا تھا کہ میں نہیں در آ کے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سال بھی تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اویرنیس کریئٹ کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروگرام کیا اور بس ایسے ہی ہے نہیں اس سے بہت سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں اویرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے اور سپیشلی ہماری رورل پاپولیشن میں بہت زیادہ اس کی اویرنیس کریئٹ کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے اور ہمارا جو میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی یہ ریٹ کم ہوا ہے کوویڈ پیشنٹس کا اس میں یقیناً اس کمپین کا بہت زیادہ حصہ ہے کہ لوگوں نے ان پروگرامز کو سنا سمجھا اور ان پہ عمل کیا اور پاپولیشن جب تک تعاون نہیں کرتی ہم کسی بھی چیز کو اس میں فتح ہمیں نہیں ملتی اب یقیناً ہمارے لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے جو میڈیا پہ اویرنیس پروگرامز چلے یا ایڈورٹائزمنٹس چلیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ کا جو ریفہ یونیورسٹی ہے وہ تو اس میں سرے فیرست ہے میں سمجھتی ہوں جتنا سا میرا نالج ہے کہ آپ کے توسط سے بہت سے لوگوں کو بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے نہ صرف پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے بلکہ دوسرے آپ کے ہیلتھ پروگرامز بھی مجھے بھی کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے سننے کا تو بہت پروگرامز آپ لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو بہت اچھی کاوش ہے جتنے دوسرے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں میری تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ضرور بیچ میں سے اپنا تھوڑا ائر ٹائم آپ اپنی ہیلتھ پرموشن پہ ہیلتھ آویرنس پہ ان کو کرنا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی سی کاوشیں ہیں یہ جتنا ہم انویسٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت اچھا پی بیک کریں گی ہماری آنے والی نسلیں ہیلتھ ہوں گی تو میں تو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ سب کو ضرور کوئی نہ کوئی اپنا شیئر ان پروگرامز کے لیے اپنے میڈیا ہاؤسز میں ٹائم کی الوکیشن کرنی چاہیے محصر اس میں اگر آپ اجازت دیں میڈیا کے رول کے حوالے سے میں پیشنٹ کے اٹنڈنٹ سے آپ کی وسائصہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے لیے سب سے ڈیفیکل ٹائم بھی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ بہت سیریس آ جائے اور ہم بہت ساری ہیلپ پیشنٹ کی کرنا چاہتے ہیں لیکن اٹنڈنٹس کے روئیے کی وجہ سے بہت اوقات وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ میں بات پیشنٹ کے اٹنڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے پیشنٹ کی کیئر کے حوالے سے پیشنٹ کی منجمنٹ کے حوالے سے جو انیشیل کیئر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹائم عام طور پہ بحث و تمیز میں ضائع ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر پیشنٹ کوئی سوئر انجری کے ساتھ آیا ہے روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ کے ساتھ آیا ہے اور اب نیئر بائی ہاسپیٹل میں آپ چلے گئے ہیں تو جو ڈیوٹری ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہیں گو کہ وہ بڑا سبتال نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بنیادی جو فرس ایڈ ہے اس پیشنٹ کو دیں اور پھر بڑے سبتال میں بھی دیں عام طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ خوفزتہ رہتے ہیں کہ یہ مریض سیریس ہے اگر میں نے ان کو یہاں پہ رو کے فرس ایڈ دینی کی کوشش کی اور یہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ میرے ہاسپیٹل میں میرے ہیلتھ کیر سینٹر پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ میرے سال نراض بھی ہوں گے توڑ پوڑ بھی کریں گے اور مجھے اس قدمیدار بھی ٹھرائیں گے تو اس وجہ سے جو فرس ایڈ ہے جس سے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک ہاسپیٹل سے دوسرے ہاسپیٹل دوسرے ہاسپیٹل مثال کے طور پر میں میں چھوٹی سے مثال دوں اگر کسی کو گن شوٹ انجری ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ بلیڈ کر رہے ہیں تو ان کو نیئر بائے جو کلینک ہے ہاسپیٹل ہے پرائیویٹ سیٹپ ہے وہاں سے ان کو انیشیل فرس ایڈ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے پیشنٹ سیفٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کا گجر خان میں گن شوٹ انجری ہوئی ہے تو اس کو کہیں گے ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل گرابل پنڈی تشریف لے جائیں اور راستے میں کتنے ہی ہاسپیٹل آئیں اس پیشنٹ کو فرس ایڈ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اس کی دو وجہات ہیں ایک یہ کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ پیشنٹ وہاں پہ اس سیٹپ میں خدا نہ خواستہ ایکسپیر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اور سٹاف اس کا ذمہ دا ٹھرائے جائے گا آپ نے نہیں دیکھا آپ نے بروقت ٹریٹمنٹ نہیں کی تھی ہمارا مریض ٹھیک تھا بلکل سانس لے رہا تھا اور ان کو انہیں اندازہ تھا کہ کتنا زیادہ بلیڈ کر گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر اس وجہ سے بھی فرس ایڈ سے میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ آپ ڈی ایچ کیو میں لے جائیں کیونکہ الدالتی نظام ہمارا ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سیٹپ میں پیشنٹ ایکسپیر ہو جائے تو اس فرس ایڈ دینے کے جور میں ان کو بار 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 کورس میں بلایا جاتا ہے کہ جی کہ یہ پیشنٹ آیا تھا کس حالت میں آتا کیسا تھا آپ نے کیا کیا تھا کیا ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ ان میں ہمیں امپروف کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر وہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ فرس ایڈ کیر دیتے ہیں تو آپ لوگ جو اس کے اٹنڈنٹس ہیں ان سے نراض نہ ہو غصہ نہ کریں کوئی بھی ڈاکٹر جانبوج کہ اپنے مریض کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہے تو اگر آپ کو فرس ایڈ دیتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ جو ٹرشری کیر ہسپرل جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ صحیح سلامت پہنچ جائیں بلکل اور دوسرا یہ ہے کہ ایلاتی نظام میں بھی میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اگر کسی دارے نے کسی مرتبے مریض کی جان بچانے کے لیے فرس ایڈ دی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ایگزیمشنز دینی چاہیے اور ڈاکٹرز عام طور پہ اپنی ڈیوٹیو میں مصروف ہوتے ہیں اور اسے تھوڑے سے گمراتے بھی ہیں کورس میں جانے میں ہر بندہ ہی گمراتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں ان کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ فرس ایڈ کیوں دی تھی اور پیشنٹ جو ہے وہ خراب کیسے ہو گیا اور کیا مسئلہ ہو صحیح ہے بلکل قانونی حوالے سے بھی اس میں گنجائش موجود ہے کہ مزید بہتری کے اقدامات کیے جائیں اس میں بھی کافی حکومتی لیول پہ عدالتی سسٹم میں بھی ہمیں کافی ضرورت ہے کہ چیزوں کو امپروف کیا جائے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں بہت بہت شکریہ ڈاٹر صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں بہت بہت شکریہ میں آپ ایک صرف اگر آپ اجازت دیں ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیشنٹ سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر شوڈ بی سیف یہ میں ہمیشہ اپنے ڈسکیشنز میں بھی کہتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز کا ڈیوٹی آرز ہے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ریڈ کی ہڈی ہیں سفتالوں کے جیسے ہاؤس افسر ہیں پوس گیڈیویڈ ریزیڈنٹس ہیں تو ابھی بھی ان کے ڈیوٹی آرز بہت زیادہ ہیں مثال کے طور پر کالڈ آتا ہے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تقریباً ان کے آرز بن جاتے ہیں کوئی سیونٹی فائیو ٹو ہنڈر آرز بنتے ہیں تو جو ورلڈ وائیڈ اب یہ کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہوتی ٹویل وارز میکسیمم ڈیوٹی ہے ایک ڈاکٹر صاحب آٹھ بجے سے آئے ہیں دو بجے تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے پھر کالڈے شروع ہو گیا اگلے دن آٹھ بجے تک وہ کال پہ ہیں اور آٹھ سے دو پھر ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے تو یہ تقریباً تیس گھنٹے کی یا بتیس گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے یہ رات کو دو بجے تین بجے اگر کوئی بندہ نے سارا دن کام کیا ہوا ہے رات کو بھی کام کیا ہوا تو پھر وہ پیشنٹ کی کیر اتنک سیف وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو انٹوکسکیشن ہی ہے یہ کہ دو دن سے جاگ رہے ہیں تین دن سے جاگ رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے ڈاکٹس ہم ہیں یہ ڈیوٹیاں بہت شوک سے کرتے ہیں کال ڈیز بہت شوک سے کرتے ہیں جب بھی ان کو کہہ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پبندی ہونی چاہیے کہ آپ ہفتے میں کال سے زیادہ نہیں کریں گے اور ٹائم جو ہے اس کو ایڈجس کیا جائے پوری سفیسفکیشن کے ساتھ سی پی ایس پی کی طرف سے پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو ہمارے ادارے ہیں وہ میک شور کریں کہ جی ورلڈ وائٹ جو بھی پیرامیٹر تب چال رہے ہیں انڈیا میں انہوں نے فوری اٹھ آرز پر بھی کردی سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی نہیں کرنی تو ہمارے ہاں اگر سیونٹی فائی آرز چال رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا برڈنائز ہے وہ ڈاکٹر جو پیشن کو کیر پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہاں کم کہ جی کہ ایک چھتیس گھنٹی ڈیوٹی کرنے والا ڈاکٹر کتنا ایک سیف ہوگا اپنی پیشنٹ کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمپورٹن ہے دوسرا یہ کہ آپ ہمیشہ ڈسکیشن میں یہ کرتے ہیں کہ جی کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کے لیے یہ سولتے ہیں پیشنٹ کے لیے یہ سولتے ہیں اور میں یہ صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہسپیٹل ایڈمیسٹریشن کا جو مقصد ہے وہ پیشنٹ سے نہیں ہے ہسپیٹل ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے فور دی کیر آف دی ڈاکٹرز ٹھیک ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف is there to take care of the پیشنٹ تو اگر آپ safe environment پروائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کو تو دی وڈ بی in a position to provide better safe اگر اتنا زیادہ ہوں گے تو efficiency جو ہے وہ decrease ہوتی ہے اور errors کا پھر chance بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت سارے ایسے profession ہیں جو انسانی جانوں کا direct تعلق ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ flying officers جو ہوتے ہیں ان کو بھی limited flight کے جو نا hours دیے جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کیونکہ اس میں پھر آپ کے ظاہر ہے کہ اگر غلطی کا human کے پیسے کی ہے نا آپ اس سے زیادہ تو پہلیں گے تو دیفنیٹلی زیادہ اس کے غلطیوں کی بنجاش نکلے گی صحیح ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹ شاہب آپ تشریف لائے سامین محترم خصوصی پروگرام world patient day safety world patient safety day کے حوالے سے آپ اس وقت سماتھ فرماری تریف 5102.2 پہ اور ایچی سی کا چینل ہے ڈیو ٹی وی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ ڈیو ٹی وی ڈاٹ ڈیو ٹی کے اور ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عبدالغانی حسین صاحب پرسیسر آف میڈیسن ہے ریفن انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کیپٹن لٹائر فاریہ حبیب صاحبہ نرسنگ سپریٹنڈنٹ ہیں فیڈرل جنرل ہسپٹل چک شہزاد میں اور اس کے علاوہ منسٹری آف ہیلت کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں ایز نرسنگ ایڈوائزر اور پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے بہت مفید معلومات ہمیں ملی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کا سامنے مطرم یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی جناب آجد محمود کی ایز انجینئر یہاں رفا سٹوڈیو میں اور ایچ ای سی کے پینل پہ موجود رہے شارک اور دانی ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ ایک پروگرام آپ تک انہوں نے پہنچایا ایفان بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو جی تینکیو